اسلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اس تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے کجاری سے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک جرور سے دیکھ لیں سب سے پہلی خبر کوئت ٹرافک ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ کہ ہے کہ کوئت میں اگر کوئی بندہ تیج سپیٹ میں گاڑی چلاتا ہے یعنی جس روڈ کی جتنی سپیٹ ہے اس سے زیادہ سپیٹ میں گاڑی چلا رہا ہے اور پکڑا گیا تو اس پر پانچ سو کیڈی کا فائن اور تین مہینے کی جیل ہو سکتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرنے پر تین مہینے کی قید اور پانچ سو کیڈی کا جرمانہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی آگے بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی گاڑی چلا رہا ہے جس کے سیسے کالیں ہیں اندر کچھ بھی نجل نہ آئے تو اس پر دو سو کیڈی کا فائن کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی آگے بتایا یہ گیا ہے کہ اگر گاڑی کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی پالتو جانوار ہے اور جانوار کا منڈی کھرکی سے باہر ہے تو اس پر پچتر کیڈی کا جرمانہ کیا جائے گا یعنی کوئی بچہ ہے یا پھر کوئی جانوار ہے جسے اکثر ہوتا ہے کھرکی لوگ کھول دیتے ہیں اور جانوار ادھر ادھر جھاگتے رہتے ہیں یا پھر بچے ادھر ادھر جھاگتے رہتے ہیں تو اس پر پچتر کیڈی کا جرمانہ کیا جائے گا اگر کوئی سکس ایسی حرکت کرتا ہے اور آگے بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کی عمر دس سال سے کم ہے اور اس کو آگے کی سیڈ پر بیٹھایا جاتا ہے تو اس پر سو کیڈی سے لے کر دو سو کیڈی تک جرمانہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی آگے بتایا یہ بھی گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ پرائیوٹ گاڑی سے کار والا کام لیتا ہے یعنی اس کے پاس پرائیوٹ گاڑی ہے اور وہ مسافروں کو ادھر ادھر پہنچاتا ہے مسافروں کو دھونے کا کام کرتا ہے تو ادھر پہنچانے کا کام کرتا ہے تو اس پر اس کو دو سو کیڈی سے لے کر پان سو کیڈی تک کا جرمانہ کیا جائے گا تو یہ ایک چارٹ جاری کیا گیا ہے ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے طرف سے تو جو لوگ بھی کوئیت کے اندر خاص طور سے ڈرائیور ہیں ان لوگوں کو کافی ادائے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں ایک گیر ملکی کو دس سال جیل کی سجا سنائی گئی ہے اپ ڈیٹ کو متعق بتایا یہ گیا ہے کہ اس نے ہائی اسکول ایکجام پیپر لکھ کر دیا تھا اس کی ایک گیر ملکی کو دس سال کی جیل کی سجا دی گئی ہے اس کی علامہ اگلیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں سکنڈ رنگ روڈ کو چوبیس گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا ہے بتائیے گیا ہے کچھ کام جاری ہے جس کو جیسے چوبیس گھنٹے کے لیے سکنڈ رنگ روڈ کو بند کر دیا گیا ہے اس کی علامہ اگلیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں اکٹوبر کے مہینے کے دوران تین پوائنٹ پانچ میلیاں ریال لوگوں سے وصول کیے گئے ہیں ائرپورٹ پر جو لوگ کوئی سے سفر کر رہے تھے اپ ڈیٹ کو ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ ان کے بجلی کے بیل پانی کے بیل یا پھر موبائل کے بیل یا اور بھی کس طرح کے کوئی لون انہوں نے لیا ہوا تھا تو اس کو انہوں نے ائرپورٹ پر پی کیا اس کے بعد پھر ان کو کوئی سے جانے کی پرمیسن دی گئی ہے بتائیے گیا ہے کہ ستمبر سے جب سے یہ کانون لاغو ہوا ہے تب سے لے کر اب تک 8.4 ملین کیڈی وصول کیا جا چکا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی رقم وصول کی جا رہی ہے کوئیت گورنمنٹ کو اس کانون کو لاغو کرنے سے کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے دوستو یہ تھی آج کی کوئیت کی کچھ جروری خواہ جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ہے یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پلیس تو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے کجاریس رہے گی پلیس چینل کو ابھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے اس تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شکریہ ملتے ہیں شکریہ ملتے ہیں شکریہ